کراچی پولیس ملزمان ہیں جو کہ حیکر کے ان کے پاس ایٹی ایم مشین اور ان کے میڈی کارڈ جو ہیں جو کارڈ ہوتے ہیں جس کے ذریعے جالی طریقے سے ایٹی ایم سے پیسے نکالے جاتے ہیں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی چار ملزمان تھے جو کہ سہولتکاری کے سام میں گرفتار کی رینجز نے گزشتہ رات کیا تھا اور ایک پریس ریلیس بھی جاری کی تھی جس میں ہی بتایا گیا تھا کہ رینجز نے ایسا کام کیا ہے جو کہ شہریوں کو پیسے جو ہیں غیر کانونی طور پر ایٹی ا کی آنکھیں کھلی ہیں تو پولیس نے ان چاروں ملزمان کی نام اور گرفتاری جو ہے وہ اتحار ٹاؤن جبکہ رینجز نے اقبال سے گرفتاری ظاہر کی تھی اور پولیس نے یہ گرفتاری اتحار ٹاؤن جو کہ بلدیا ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں سے جاری کی ہے اور ایس پی ہیں آصف رزاک انہوں نے یہ پریسرلیز جاری کی جس میں بتایا گیا ہے کہ ایس ایچو اتحار ٹاؤن کی ایک بہترین کاروائی ہے جس میں ان کو انام بھی دیا جائے گا چار ملزمان کو گرفت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایٹی ایم مشین اور ٹیگر آلات جو ہے وہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے شہر کرانی میں اس طرح کے کئی مارداتیں دیکھی گئی ہیں کئی کاروائیاں دیکھی گئی ہیں جس میں رینجز جو ہے وہ دہشتگردوں کو سہولت کاروں کو ٹارگٹ سکلر کو گرفتار کرتی ہے جبکہ اس کا کریڈٹ اور انہام جو ہے وہ پولیس لینے میں مگن رہتی ہے کوشش کرتی ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ ان کے آئند پہ جائے جی ٹھیک شکریہ زلیہ آپ نے اپڈیٹ کیا